موسیقی سٹڈنٹس آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہر جگہ پہ اچھا ہی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ہو سکتی ہے ایسیو بھی اس سے بری نہیں ہے ایسیو میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری بری چیزیں بھی ہیں اور گوگل ان چیزوں کو اچھا کہتا ہے جس کے مطابق جو ان کے مطابق ان کی گائیڈ لینز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سیٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو وہ بہتر چیزیں کہلاتی ہیں اس کو نام دیا گیا ہے وائٹ ہیٹ ایسیو وائٹ ہیٹ ایسیو بیسیکلی وہ ساری کام ہیں یا وہ ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ اپنی ویب سیٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے یا لنگ بیلڈنگ کے لیے اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں تو وہ allowed ہیں یا وہ ان کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو گوگل نے منع کی ہیں اور ان چیزوں کو یا ان ایکٹیوٹیز کو بلیک ہیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے سو بلیک ہیٹ ایسی ایو اس کو کہتے ہیں جو ایسی ایکٹیوٹیز جو گوگل نے یا دوسرے سرچ انجنز نے منع کی ہوں کہ آپ وہ نہیں کریں گے تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں سو ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹ ایسی ایو بیسیکلی وہ کام ہے سارے جو سرچ انجنز کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں کیونکہ سرچ انجنز انسان نہیں ہیں سرچ انجنز مشینز ہیں یا الگوریزمز پروگرامز ہیں جن کو ایک خاص فارمولے کے تحت بنایا گیا ہے وہ ایک خاص فارمولے کے تحت چیزیں فالو کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گوگل کو یا دوسرے سرچ انجنز کو چیٹ کر کے اوپر آ سکتے ہیں سو وہ اس کوڈ کو یا اس پروگرام کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ساتھ دو نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اوپر رینک کر جائیں اور جیسے ہی وہ رینک کریں گے ان کو ٹرافک ملے گی ٹرافک ملے گی وہ سیلز یا لیڈز جنریٹ کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ گوگل کا ایک ہی بزنس ہے وہ پرائیمری بزنس جو ہے وہ ہے سرچ گوگل نے ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان پروگرامز کو رن کرتے ہیں ان پروگرامز کو آپٹیمائز کرتے ہیں مطلب کہ اس کو بہتر بناتے ہیں دن بہ دن اور اس میں نئے فیچرز ایڈ کرتے ہیں جیسے جیسے گوگل نئے فیچرز ایڈ کرتا ہے ویسے ویسے لوگ جو ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بریک بھی کریں اصل میں یہ ایک مسلسل ریس چل رہی ہے ایک اچھائی اور برائی کی جس طرح سے گوگل نئی چیز لانچ کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس کو بریک کریں گے اور اس کے اوپر آ جائیں گے جبکہ ایسا پاسیبل نہیں ہے اگر ایسا پاسیبل ہوتا بھی ہے تو وہ بہت لیمٹیڈ حد تک ہوتا ہے سو وائٹ ہیٹ ایسی او ان چیزوں کا نام ہے جو گوگل نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں فور ایکزمپل گوگل نے کہا ہے کہ ویب سیٹ اچھی بنائیں یا آپ گوگل کہتا ہے کہ آپ سپیڈ آپٹی بائس کریں اپنی ویب سیٹ کو کہ اگر کوئی موبائل سے لوٹ کرے یا ڈسکٹوپ پر لوٹ کرے تو وہ ویدن میلی سیکنڈز ویب سیٹ لوٹ ہو جانی چاہیے سو یہ اچھی بات ہے کیونکہ گوگل بھی چاہتا ہے کہ یوزرز کو ویلیو ملے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ یوزرز کو ویلیو دیتا ہے آپ بھی یوزرز کو ویلیو دیں ان ساری ایکٹیوٹیز کو جب ہم وائٹ ہیٹ ایسی او میں کاؤنٹ کر کے لیکن کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ بلیک ہیٹ کریں گے تو وہ وائٹ ہیٹ سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ گوگل الگوریتم کے تحت چلتا ہے اس کے سیٹ پیرامیٹرز ہیں کچھ لوگوں کو وہ بریک کرنے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بریک کر کے اس پہ رینکنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں ویب سیٹس رینک ہو جاتی ہیں اکثر لیکن یہ انتہائی خطرناک اور ڈینجرس عمل ہے بکاوز گوگل کو جیسے ہی چیز پتا چلتی ہے کہ لوگ ایک نہیں یہ مطلب کافی سارے لوگ ایک ہی طریقے سے ایک خاص قسم کی ٹکنیک اپلائے کر کے وہ ایک ویب سیٹ کو رینک کر رہے ہیں اور جو ایکچول میں حق دار لوگ ہیں جو اچھی ویب سیٹس ہیں جن کو گوگل پر رینک کرنا چاہیے تھا وہ اب رینک نہیں کر پا رہی ہیں سو گوگل اپنے الگوریتم سے کسی کو پلے نہیں کرنے دے گا کیوں؟ کیونکہ جس دن گوگل کا یہ الگوریتم کریک ہو گیا وہ دن گوگل بھی اپنے الگوریتم کو بیچ نہیں سکے گا دن گوگل میں دو نمبر کر کے لوگ اوپر رینک کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اچھی ویب سیٹس نیچے رہ جائیں گی سو بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ ایسی ایو یہ دونوں ایسی ایو پرالل میں چلتی ہیں کچھ لوگ بلیک ہیٹ میں بہت یقین رکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ شورٹ کٹس کے ساتھ چھوٹے راستے لے کے جمپس لگا کے یا دو نمبریاں کر کے وہ ایسی ایو کر لیں گے لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کر لیتے ہیں جتنی جلدی وہ اوپر جاتے ہیں اسنی جلدی وہ نیچے بھی آ جاتے ہیں ان دو ایسی ایو ٹکنیکز کے علاوہ ایک تیسری ٹکنیک بھی ہے جس کا نام ہے گری ہیٹ ایسی ایو سو گری ہیٹ ایسی ایو یہ وہ ایسی ایو ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف وائٹ ہیٹ بلکہ ایک بلیک ہیٹ دونوں کا مکس کر کے وہ ایکٹیوٹیز کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ایک اچھی ایسی ایو کر سکتے ہیں گری ہیٹ سرویسیز یا گری ہیٹ ایسی ایو کی ٹکنیکز وہ ہوتی ہیں جس میں دونوں کا مکچر ہوتا ہے دونوں کا ملا کر سرویسیز پروائیٹ کی جاتی ہیں وہ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں جو وائٹ ہیٹ میں گوگل کرنے کو کہتا ہے اور وہ لوگ وہ کام کرنے میں بھی بلیو رکھتے ہیں جو گوگل منا کرتا ہے تو کچھ چیزیں جو گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ فورس نہ کریں آپ زبردستی نہ کریں آپ گوگل کو رینگ کرنے دیں کانٹینٹ لچھا لکھیں کوشش یہ کریں کہ وائلیو پروائیٹ کریں جب آپ وائلیو پروائیٹ کریں گے لوگ لنکس دیں گے اور لنکس دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اوپر آئیں گے لیکن کچھ لوگ لنکس لینے کے لیے چونکہ کانٹینٹ کرنا ہے کانٹینٹ کرنا یا کانٹینٹ لکھنا ہے ایک محنت طلب کام ہے اس میں کافی انویسٹمنٹ بھی اکثر لگ جاتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو کرنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ لے کر کسی سے بائے کر کے لنکس لگا سکتے ہیں وہ لنکس وہ بھی لیتے ہیں پھر ساتھ وہ گوگل کی کہیوی باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں تو یہ جو ٹکنیک ہے یہ گری ہیٹ ٹکنیک کہلاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو پورے وائٹ ہیٹ میں فال کرتے ہیں نہ تو آپ بلیک ہیٹ میں فال کرتے ہیں تو کرتے کرتے الٹیمیٹلی آپ کو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سارے وائٹ ہیٹ ٹکنیکس کو انڈرسینڈ کریں کیونکہ وائٹ ہیٹ ٹکنیکس لانگ ٹکنیکس ہیں اور یہی لانگ ٹرم گوگل پسند بھی کرے گا کیوں اگر آپ بلیک ہیٹ کریں گے تو آپ کو بلکل بھی رینکنگز مل تو جھج جائیں اول تو ملیں گی نہیں لیکن اگر مل بھی گئیں تو می بھی آپ کو وہ زیادہ دیت تک رکھیں گی نہیں تو ہمارا کوشش اراؤنڈ وائٹ ہیٹ ٹکنیکس ہوگا اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ سارے وہ کام جو گوگل ریکمینڈ کرتا ہے جو باقی سرچنگل ریکمینڈ کرتے ہیں ہم وہی کریں گے